تیزی سے فروغ پاتا منیمالسٹ لیونگ سٹائل کیا ہے؟ جب گھر کی بات آتی ہے تو یہ انسانی جویلت ہے کہ جب وہ باہر جاتا ہے اور گھر میں رکھنے یا گھر کو سجانے کی جو چیز اچھی لگ جائے اسے وہ لا کر گھر میں رکھ دیتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد گھر میں رکھنے کی جگہ کم پڑنے لگتی ہے وہ لوگوں کو مناسب جگہ بنانے کے لیے گھر سے کئی چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے شاید اسی لیے یہ مشہور زمانہ بات کہی گئی تھی کہ سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں استمہید کا حاصل حصول یہ ہے کہ ہمیں گھر کو غیر ضروری سامان سے نہیں بھرنا چاہیے بلکہ کم سے کم سامان یعنی ضروریات زندگی پوری کرنے والے سامان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے ہمیں تو شاید منیمالزم کے ٹریڈ یعنی رجحان کو اپنانے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن جاپان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ اس ٹریڈ کو بڑے پیمانے پر اپنا رہے ہیں اور وہ اس کی تشیر بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر جاپان میں سادہ رہائش اپنانے کا رواج زور پکڑ چکا ہے اور ایک طرح سے کئی لوگ خالی گھروں میں رہائش پذیر ہیں یعنی منیمالزت لائف سٹائل کا نام دیا گیا ہے جس میں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح زندگی کی جھنجٹ کم ہوتی ہے اور پر سکون انداز میں رہا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان میں گھر بہت مہنگے اور بہت چھوٹے ہیں جس کے باعث گھروں میں معمول کا سامان مزید تنگی کا باعث بنتا ہے اس لئے لوگ ایسے گھروں میں رہ رہے ہیں جہاں زندگی کی انتہائی ضروری اور بنیادی اشیاں موجود ہوتی ہیں اور سامان کم سے کم رکھا جاتا ہے آپ کا غالباً ایسی ویڈیوز دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا جہاں ایک اچھا خاصا کماتا شخص ایک بڑے سے خالی کمرے میں رہتا ہے اور اس نے سونے کے لیے ایک طرف صرف ایک میٹرس رکھا ہوا ہے اس ٹرینڈ کے حامیوں کا خیال ہے کہ اس طرح زندگی کے ضروری کاموں پر توجہ بڑھتی ہے اور گھر میں کشادگی پیدا ہوتی ہے لوگ اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور گھر میں کوئی فالتو شے داخل نہیں ہونے دیتے جاپان میں اب تک ہزاروں خاندان مینی وارسٹو بن کر اپنے گھر کا فالتو سامان باہر نکال چکے ہیں تاکہ وہ مسروع زندگی گزار سکیں جب لوگوں سے اس کی ورہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ سٹیو جاوز بھی ایسے ہی ایک گھر میں رہتے تھے بعض کے خیال میں یہ بدمت کا ایک طریقہ ہے جس میں دنیاوی سامان کم سے کم کیا جاتا ہے جبکہ بعض کے مطابق خالی گھر میں کسی قدرتی آفت اور زلزلے وغیرہ کی صورت میں ہونے والی ٹوٹ پوٹ اور حادثوں سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں کم سامان ہو تو گھر کو شادہ اور صاف ستھرہ الگ ہے اور صفائی ستھرائی کرنے میں بھی دقت نہیں ہوتی ویسے بھی گھر یا کمرہ سامان سے بھرا ہوا ہو تو وہ توانائی جذب کرتا ہے اسی لیے منیملیزم ٹرینڈ اپنانے کا اپنا ہی فائدہ ہے اگر آپ ساتھیں ہیں کہ بات سہولت اور آرام دے زندگی گزاریں تو آپ کو منیملیسٹ اپروچ اپنانی ہوگی اگر آپ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں یا نئے گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا فرنیچر بھی خرید سکتے ہیں جو جگہ تو کم گھیرتا ہے لیکن اس میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے عموماً یہ دیوار پر ریکس کی طرح بھی ہوتے ہیں آپ کو چھوٹی سی جگہ پر بہت سی اشیاء رکھنے سے گریز کرنا چاہیے اگر فرنیچر کو جگہ تقسیم کرنے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو اس میں زیادہ اضافہ نہ کریں اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہاش پذیر ہیں تو فرنیچر کی تین چیزیں جو بہت ضروری ہیں انہیں اپنی فیرست میں شامل کریں جیسا کہ ایک بیڈ، ایک سوفا، ایک کافی کی میز اور علماری کیونکہ یہ چیزیں اپارٹمنٹ میں زیادہ جگہ نہیں گھیرتی زیادہ چیزوں کو رکھنے کے لیے گھر کا بڑا ہونا بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ قرائے کے مکار میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں کم سے کم چیزیں رکھنی چاہیے اشیاء کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنے اپارٹمنٹ کو خوبصولت بنا سکتے ہیں اگر آپ موجودہ گھر کو منیمیلسٹ انداز دینا چاہتے ہیں تو آپ کو شاید ان چیزوں کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں آپ اپنے اردگرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ گھر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کئی مہینوں سے استعمال نہیں کی یہ کوئی سوفا یا کرسی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی پرانا ٹی وی بھی ہو سکتا ہے جو شاید اسی وجہ سے اور نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ نیا سمار ٹی وی لے چکے ہیں آپ یکدم ہی پورے گھر کو فالتو اشیاء سے پاک کرنے کی نہ ٹھانے بلکہ دو سے تین دن میں ایک کمرہ بھی کافی ہوگا آپ پہلے اپنے بیڈ روم سے فالتو چیزوں کو نکالنا شروع کریں اور دیکھیں کیا آیا یہ اب زیادہ بہتر ہے یا پہلے صحیح تھا اسی طرح ڈرائنگ روم، لیونگ روم، ڈائننگ روم، کچن، بالکونی اور چھت کو ہفتہ بار حساب سے فالتو اشیاء سے پاک کرنا شروع کریں جا پانیوں نے بیڈ وغیرہ نکال کر فرش پر سونا شروع کر دیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی ایسا کریں تاہم آپ بیڈ کے اردگرد بڑی فالتو اشیاء یا بہت کم استعمال میں آنے والا سامان باہر نکال سکتے ہیں جہاں تک رنگوں کی بات ہے تو ملی ملی اس ٹرینڈ میں سفید یا آف وائٹ رنگ اپنایا جاتا ہے کیونکہ یہ رنگ طرز زندگی میں سادگی لاتا ہے مزید یہ کہ کم روشنی میں بھی کمرہ زیادہ روشن نظر آتا ہے اگر آپ دوسرے رنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہلکا نیلا یا ہلکا پیلا رنگ بھی کروا سکتے ہیں